مایونیز بنانے کی بات آتی ہے تم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سے پرفیکٹ نہیں بن پاتی کیوں نہیں بن پاتی تمام ٹپس اینٹرکس بتاؤں گا اور ویڈ آؤٹ ایک اپ دودھ کے ساتھ دیر ساری ہم مایونیز بنا کر تیار کریں گے اور پورا رمضان بنا کر استعمال کریں گے کس طرح سے اس کو ہم نے سیف کرنا تمام ٹپس اینٹرکس بتانے والا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورد سیکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کب میں نے دودھ کا لیا دو کب میں نے آئل کے لیے ہیں بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے دودھ کی مقدار سے ڈبل ہم نے آئل لینا ہے آپ کسی بھی برتن میں لے سکتے ہیں کٹوری میں لے لیں کپ میں لے لیں کوئی ٹینشن والی بار نہیں ہے اچھا بلینڈر جار میں نے لے لیا ہے جگ لے لیا ہے اس کو دھو کر اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے بیچ میں پانی نہ ہو پہلی ٹپ یہی ہے اگر بیچ میں پانی کا ایک کترہ بھی رہ گیا تو آپ کی مایونیز خراب بنے گی گاڑی نہیں ہوگی ٹھک نہیں ہوگی اچھا آپ اگر لیسن کا ٹیسٹ پسند کرتے ہیں تو لازمی بیچ میں ڈالیے گا میں پسند کرتا ہوں اس لئے میں نے ون ٹی سپون بھر کر لیسن بیچ میں شامل کر دیا ہے ون فور ٹی سپون نمک شامل کروں گا اور ہاف ٹی بل سپون چینی کا بیچ میں شامل کر دیں گے اگر آپ کالی مرچوں کا ذائقہ پسند کرتے ہیں تو ہاف ٹی سپون آپ کالی مرچیں بھی بیچ میں شامل کر دیں وہ بیچ میں پسچیں گے اچھا ایک دفعہ ہم اس کو بلینڈ کر لیں گے ساری چیزوں کو تاکہ لیسن وغیرہ اچھے سے بیچ میں مکس ہو جائے اور اوپر سے دیکھیں یہ والی جگہ سے میں اوپر سے ڈکھنا اتار دوں گا تاکہ ہم نے اس کے اوپر سے آئل ڈالنا ہے کس طریقے سے ڈالنا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں اس کو ہم نے دس سے پندرہ سیکنڈ اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے پھر اوپر سے ہم آئل ڈالیں گے آئل ہم پہلے بھی اکٹھا بھی بیچ میں ڈال سکت میں ڈا رہا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے تو یہ دو سے ڈائی منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی اور بننے کا کیا طریقہ ہے آپ کو جس طرح اس کا ساؤنڈ چینج ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہماری مایونیز بن گئی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر سے میں آئل ڈالتا جوں گا اچھا اتنی دیر میں آ کر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس طرح کی آسان اتھینٹیک اور یونیک ریسپ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ون ٹیبر سپون وینگر بیج میں شامل کر رہا ہوں یہ اس کی شیلف لائف کو بڑھائے گا اس کو پہلے نہیں بیج میں شامل کرنا پہلے شامل کر دیں گے نا تو اس طرح سے آپ کی گاڑی مایونیز بن کر تیار نہیں ہوگی وہ پتلی ہو جائے اس لیے آپ نے اس پوائنٹ پر ڈالنی ہے جب آپ کی بلینڈر جار کا ساؤنڈ چینج ہو جائے اس طرح سے گاڑی ہونے لگ جائے نا تو آپ نے آئل روک کر بیج میں ون ٹیبر سپون وائٹ وینگر شامل کر دینا اور تھوڑا تھوڑا کر کے باقی آئل بھی بیج میں شامل کر دینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے آئل سارا ہی ڈال دیا دونوں کپ ڈال دیا اور اس طرح سے ٹھیک ہو گئی ہے اچھا آپ اس کو مزید ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نا تو ہاف کپ آپ مزید آئل بیج میں شامل کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں شامل کیا میں نے دو کپ پی لی ہیں اگر اس سے بھی زیادہ آپ کو گاڑی چاہیے تو آپ ہاف کپ مزید آئل اسی ٹھیکے سے اوپر سے ڈال ہالدی پکائیں ہالدی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کاشف فورٹ شکرٹ سے کاشف کو دیں انجازت اللہ حافظ